بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق الموت والحیات والشکر لمن بیده الخیر والنجاة المعروف بالآیات والحمدللہ المتفرد فی وحدانیته والواحدو فی فردانیته والعالی فی صفاته والمتعالی فی معبودیته اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والا یکلو روب عدلہ من اول من غیر عمل عدد وواہد لا بعدد وقائم لا بعمل ودائم لا بعدد قادر بلا نزیر خالق بلا وزیر والمتجلی بے خلقہی بے آثارہی والظاہر بی قلوبہی بے اعتبارہی وچعل الدنیا جنٹا لے اعدائہی والسجن لے احبائہی ومحل لے امتحانہی والسلات والسلام على العبد الموید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد اللذی سنیا فی السماوات احمد وفی العرض امدل قاسم محمد والسلام 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقراح فتیم مراجع ازام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی معلہ دستی کے لیے تشملانے اسلام کی زلط و خارق کے لیے مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے ذروں کے ذر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے حجت حق ولی حق امام حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے جوسفی چہرے کی زیارت کا شرح باقی کرنے کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے ذروں کے ذر کے لیے جس جس نے آتے ہوئے مجھ سے اعتماد سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے اپنے عشقوں کو رومال سیدہ میں جہا دینے کے لیے اور جو حج و ذیارات کے مطمئنی و مشتاق ہیں اگلے سال سے پہلے اسی مجلس میں ان کے حج و ذیارات کے دستخط ہونے کے لیے اور جو جو نوکریوں کی نصف پریشان ہیں ان کی نوکریوں کے لیے نوکریوں کے بہالی کے لیے ایک بیٹا جو بیمار ہے اس کی شفایاتی کے لیے اور عزاداران احمد حسین کے تحفظ اور ان کی سلامتی اور آفیت کے لیے پاکستان میں دنیا میں جہاں جہاں ذکر اباب اللہ حسین علیہ السلام ہو رہا ہے ان سب کی صحت و سلامتی عزت و آبون ناموس کی حفاظت کے لیے اور بائی علیہ حدد جنگہ بھی حالی میں انتقال ہوا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بانیاں ہیں مجالی سے رشید بھون کی دولے عمر کے لیے اور جو چلے گئے ان کی بخشش کے لیے مل گئے ایک مرتبہ فاطمی سوات کی خلافت مل ہمارس محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ خضان محمد محرم الحرم کا آعات ہو چکا ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ نہ جانتا ہو کہ محرم کا آعات ہو چکا ہے یہودی سے پوچھیں وہ بھی کہے گا محرم آخر ہے عیسائی سے پوچھے وہ بھی کہے گا محرم آگے عابض الاؤسان خود پرس سے پوچھے وہ بھی کہے گا محرم آگے ربی الامل کا نہیں پتا جلتا کسی کو ربی الامل کا کسی کو نہیں پتا خود پرس سے پوچھے ہوں گے گا ربی الامل ہوتا کیا ہے جماعت الول کیا ہوتا ہے جماعت سانی کیا ہوتا ہے کوئی نہیں کرتا جو جس مسلک سے اس کی وابستگی ہے اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ محرم ایک مہینہ ہے کوئی کسی مذہب سے اس کی وابستگی ہے اور مذہب کی مانگ یہ ہے چاہے وہ سید الشہدہ کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو محرم کی حوالے سے سب کے سب حساس ہو جائے بڑے بڑے آئے بند کرانے کی کوشش کی گئی محرم ہے محرم ہم نہیں تھے محرم تھا ہم نہیں ہوں کہ محرم ہو تو یہ محرم کا اتنا اعلان اس قدر کیوں ہے کیا بات ہے بھئی اکواروں میں بیبیز ہی آتے تھے محرم آگے آشور نہیں آیا محرم کی آگاز کی خبر وہ دے رہے بھئی یہ کوئی اسلامی مہینے سے محبت ہے اسلامی سال کا آغاز ہوا اس سے محبت ہے نہیں محرم کی بکا جس کی وجہ سے ہے وہ یا وہ آگیا محرم اس قطر اٹیج ہو گیا مل گیا سید شہدہ کے ساتھ کہ ادھر محرم کا چاند مدار ہوتا ہے زہر کربلہ کی طرف روان ہو جاتا ہے یہ موجزہ ہے زہرہ کے چاند کی کہ آج ہر ایک ہی زمان پہ محرم یعنی حسین حسین یعنی محرم یہ کمات ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ امتیاز محرم مہینہ صدقہ ہے لیکن اس کا کماہتوں احترام کرنے والے وہی ہیں جن کے دل میں سید شہدہ کی محبت ہے اتنا مقدس مہینہ ہے کہ پرانے زمانوں میں زمانے چاہییت میں اس مہینے میں قتل کی دیت بھگنے دیت آج بھی ہے کہ یعنی جو دیت بنتی ہے اگر محرم میں کوئی قتل کرے تو دھگنا بھنا تو آن کو قتل کرے تو دھگنا ہے اور اگر کوئی کائنات کے وارث کو قتل کرے محرم کا یہ خاص رابطہ ہے زہرہ کے چاند کے ساتھ کچھ نام عزیزوں ایسے ہیں کہ جو ذہن میں آتے ہیں فوراں دل پہ چھوڑ پڑتی ہیں چاہے خوشی میں ہو چاہے تم میں مسئلہ کروڑا ادھر نام آیا کروڑا کا فوراں دل پہ چھوڑ ہو سا ہے یہ نام مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس نام کے ساتھ ہے یہ نام مرکز مسائل ہے یہ نام مرکز گریہ و بکا ہے یہ نام مرکز اندو ہے زینق غیر علی اس نام میں کیا حاصل ہے حالانکہ نام کا مختلف ہے باپ کی زینق فہجہ فرما رہے ہیں لیکن جب یہ نام ذہن میں آتا ہے اشکر کہ ایک سیلاب بن جاتا ہے سکینہ یہ کچھ نام ایسے ہیں جو متصد ہو گئے ہیں گریہ کے ساتھ سکینہ دنیا کا کانور ہے آپ پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی چھوٹی بچی کا باپ چلا رہا ہے تو باپ کی تصویر چھپا دی جاتی ہے کہ بیٹی دیکھے گی تو رہے ہیں اس کو تصویر نہ دکھانا ہے ایسا لاؤ کہ دیکھ کے روئے ہیں اس کو پارک میں لے کے چلو گریہ لے کے دو تاکہ بچی اور باپ کو یاد نہ کریں کمی ایسا ہوا کہ کوئی بچی روئے اس کو باپ کا سر دے دی ابھی تو سکینہ نے دنیا میں رہنا تھا لیکن جب باپ کا کٹا ہوا سر دے کرنا تو یہ اٹھائیس بیٹ کیئے بیٹی نے باپ کے سر کو رکھے اٹھائیس منزل نذیب میں نے تو یہ کہا بابا بابا میرے کان سے گوشوہ نے چھین دیا ہے بابا مجھے پیر گردی سے تماشے لائے بابا ہمارے ساتھ یہ روحا بابا ہمارے ساتھ یہ روحا بابا ہمارے سروں سے چادریں چھین دیں گے اس کے بعد فرماتی ہے بابا مجھے معاف کر دینا بابا مجھے معاف کر دینا میں جتنے بھی مسائب بیار کروں لیکن سکینہ کے سر اس کے بدل کے ساتھ بابا منزل نذیب کتا ہریدک بابا مجھے یہ بتاؤ کس نے اپنی گردن کی رکھوں کو کہا اور ایک جمعہ بینی نے ایسا کہا نہ میرا نحیمت ہے جنجے بھی نہ میں جس کے آراز کر رہا ہوں صرف آپ کو آمادہ اور تیار کرنے کے لیے اس پی پی کے لیے جو اللہ جانے کب سے بیٹی ہوئی ہے اس پی پی کے لیے بلتا ہے جا مجھے جانے سے ادا ہو کوئی آئے یا نہ آئے سب سے پہلے وہ زخمی ماظر نہ جاتی ہے میری جانے قربان ہو جہاں زہرہ تیری عظمت پہ ہماری جانے قربان ہو جہاں بی بی کی عظمت پہ بی بی کی غربت پہ ایک جملہ میری شہزادی نے کہا اور یہ میری پھوٹی زینب نہ ہوتی ہے بابا ہمیں سے کوئی زندہ شام نہ پہنچتا بابا جب کوئی تازیاں نہ مارنے آتا دا پھوپی گئتی دی مجھے ماروں سے کی نوگا نہ رہا بابا اتنے تازی آنے لگے میری پھوپی گو بابا حضیث یہاں پہ یہ جملہ آگیا تو یہ جملہ سنتے جائے اللہ جانے کیا محول ہے مجلس پڑھنا کسی کے بس میں نہیں لیکن ایک جملہ کہنے میں مجلس کا آغاز ضرور کروں گا یہ جملہ کہنا تھا سر ایک طرف سکیلہ ایک طرف عزیز و آلِ محمد کا کافلہ جب روانہ ہوا ہے نا شام کے لئے تو کافلے میں ایک ملعون تھا جس کا نام تھا نوپل نوپل ملعون جب یہ جانے لگا تو عمر صاحب نے کہا تو شام کیوں جانا چاہتا ہے کہتا ایمان کے لئے کہ تجھے تُنے کسی کو قدل کیا ہے کہتا نہیں کہ تُنے حسین کا سرکا کہتا نہیں کہ تُنے حسین کی لاشتے گھوڑا دونا ہے کہتا نہیں کہتا تجھے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا کہ میں رہ گیا مجھے پتہ نہیں کہ اللہ میں کوئی کام کرتا کہتا نہیں ابھی بھی ایک کام ہے جو سب کاموں سے بڑا ہے خاتوں کو جوڑ گئے عرض کرنا کہا ابھی بھی ایک کام ہے جو سب کاموں سے بڑا ہے کہا کیا کام ہے کہا یہ جو بی بی ہے نا جس کو زینب کہتے ہیں رجلس کو تُنے سونے مگلہ رجلس 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 کہا کہ تُو نے اس بی بی کو سونی نہیں دینا از 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 اس منون نے تازیانہ ہاتھ میں پکڑا یہی جملہ جناب زینب کا نانا کے روزے پہ ملتا ہے نانا اینی نائیتن بکاہ فلحسین میں آپ کو حسین کی شہادت کی خبر دے لے آئی ہوں اور دوسرا جملہ جو بی بی نے کہا وہ یہ کہا نانا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام زینب سوٹ نہیں سکتا ملتا ہے ایدھر بی بی کی آنکھ لگتی دی اُدھر یہ تازیانہ مانتا ایدھر شہدادی سورے لگی اُدھر تازیانہ ملتا ہے جناب سکینہ بغل میں بیٹھی ہے نو پر ملون زرہ کچھ دور چلا گیا ملتا ہے ایک لمحے کے لیے بی بی کی آنکھ لگی بی بی کا سر جھکا جناب سکینہ دیکھ رہی ہے کہیں نو پر دو نہیں ہے کچھ دیر کے لیے بی بی کی آنکھیں سوج گئی تھی میں کس زبان سے ہت کرو جو روایات میں ملی زبان کو چارا نہیں ہے کہتے کہ عزت جناب سکینہ دیکھ رہی تھی کیا دیکھا کہ وہ تازیانہ لے کے بھاگا اٹھانے لگی پوپی اٹھو اور نہ تازیانہ مارا گا ملتا ہے اس سے بہلے کہ بی بی کی آنکھ لپی اتنی زور سے تازیانہ لگا کہ جناب سکینہ کی جناب سکینہ کی جناب زینب کی آواز رہی ہے پاس جمعہ مدینہ سے چلی تھی تک میں ملاتی کرو آتی تھی کہ سبادا کوئی گھر سے باہر نکلے علی کی بیٹی جا رہی ہے اب پاس ہم در آ کے دیکھو روی زینب لکومے گوانا ملات 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 آسووں کا جو زہرہ کے رومان میں چاہتے ہیں رومانے سیدہ میں سکونت کے واسطے آسو بذب ہے آکھوں سے ہجرت کے واسطے بس میں نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے انسان کے بس میں نہیں اور یہ رونا ایسی چیز ہے پھوشی میں بھی آیا انسان کی بس میں نہیں یہ رونا ایک فطری عمل ہے جس سے جتنی محبت ہو جائے بے اختیار آکے پھر بندشے عشق سے محروم نہیں دے سکتے بندشے جتنی لگا دی جائیں قتل ہو غارت ہو عشق آ جاتے ہیں عزیزانی باترم موضوع کا عنوان ہے اور مقشرے کا عنوان آج بیان ہوگا اور اسی پہ آئندہ ایام میں گفتگو ہوگی وہ ہے اسلام دین ہے عقل کا شیعت عقیدت الفت پیار نہیں ہے بلکہ اقل ہے ہم آلِ محمد سے عقیدت کی بنا پر محبت نہیں کرتے ہم آلِ محمد سے عقیدت کی بنا پر محبت اور مغزت نہیں کرتے عقل کہتی ہے ان سے عقیدت کو ہم آلِ محمد کے دروازے پر نہیں جھکتے عقل کہتی ہے ان کے دروازے پر جھک جاتے اگر آلِ محمد کی مبدت زامنِ نجات ہے تو متضمنِ عقل اوجہ نہیں فرمایا میں نے جانتا کہ کترے جمعات آپ یہاں سمجھیں گے کترے گھر پہ جائے اگر آلِ محمد کی مبدت زامنِ نجات ہے تو متضمنِ عقل ہے اگر زامنِ نجات نہیں تو متضمنِ جھک ہے اگر آلِ محمد کی مبدت بقا کا سبب ہے تو وسیلہِ عقل ہے اگر آلِ محمد کی مبدت بقا کا سبب نہیں تو وسیلہِ جھک ہے اگر آلِ محمد کی مبدت شفاعت کے شفاعت اللہ کا شفاعتِ قبرا کا شفاعتِ رسول کا سبب ہے تو حقیقتِ عقل ہے اور اگر اس کی مبدت کے ذریعے شفاعت نہیں ملتی تو سببِ جہا 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 ہے اسلام عقل ہی عقل ہے اسلام عقل کے ساتھ ساتھ ہے عقل کہتی ہے ان کو مانو ہم ماندیں عقیدت عقیدت پہلے نہیں ہے ہماری عقل پہلے ورنہ اگر عقیدت کو دیکھا جائے تو بُد پرس جو ہے وہ بھی عقیدت کرتا ہے بُدوں کے ساتھ عقیدت کرتا ہے بُد پرس کی عقیدت جو ہے وہ بُدوں کے ساتھ کون نہیں جانتا جب جانا سجدہ کر لینا یہ صرف عقیدت ہے لیکن عقل نہیں کافر اس کے پاس بھی عقیدت ہے عقل نہیں مجوسی اس کے پاس بھی عقیدت ہے عقل نہیں آگ پرس جو ہے آتش پرس جو ہے ان کے پاس بھی عقیدت ہے عقل نہیں فیراؤن کو ماننے والوں کے پاس بھی عقیدت ہے عقل نہیں اس طرح سے کائنات میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس ہر مذہب کے پیروکاروں کے پاس عقیدت ہے عقل نہیں لیکن مذہب اہل بیت یہ وہ مذہب ہے جس میں پہلے عقل ہے پھر عقیدت ہے مذہب محمد وعالی محمد علیہ السلام میں پہلے عقل ہے پھر عقیدت ہے عقل کے مہیار پہ جب امام اترتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے اب عقیدت کرو رجل نہیں برنا رہے جب مہیار اقل پہ مہیار امام مت اترتا ہے تو اب کہا جاتا ہے عقیدت کرو عقل کہتی ہے بھئی امام ہونے کا حق ہے اس کو کہ جس کا دنیا میں کوئی مستاد نظر نہیں آتا عقل کہتی ہے بھئی اس کو مانو کہ عرب میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے علی کو پڑھایا ہے عقل کہتی ہے اس کو مانو کہ جس سے آج تک عرب کی زمان میں عربی تو وہ تھے عربی تو وہ تھے کہ ذرا سا فخر ہوا بیان کر دیا کسی نے آج تک فخر کا دعا نہیں کیا محمد آل محمد میں نے پڑھایا میں نے سکھایا میں نے بتایا البتہ یہ ضرور ملتا ہے اگر یہ نہ بتاتے تو نمبر جاتا ہے کبھی آج تک یہ نہیں ملتا کہ ہمارا امام کسی کے دروازے پہ گیا تو عقل یہ کہتی ہے جس کی طرف آیا جائے وہ امام ہوتا ہے یا جو دوسروں کے دروازوں کی ٹھوکریں کھائیں وہ امام عقل کہتی ہے وہ امام ہوتا ہے جو میدان میں بنے عقل کہتی ہے وہ امام ہوتا ہے جو میدان میں بنے عقل کہتی ہے وہ نہیں جو چھوٹے سے کمرے میں بنے عقل کہتی ہے کہ وہ امام ہوتا ہے جو میدان میں بنے وہ نہیں ہوتا جو کمرے میں بنے عقل کہتی ہے امام وہ ہوتا ہے جس کے لئے کم از کم قرآن میں ساڑھے تین سو آیتیں نازل ہو تو ایک جملہ کہنے کا میں حق رکھتا ہوں یہ سب نے لکھا ابن حجر مقی نے لکھا برادرانہ اہل سنت نے لکھا کہ جتنی آیتیں علی کے لئے نازل ہوئیں اتنی کسی کے لئے نہیں ہوتا جتنی آیتیں امیر المومنین کے لئے نازل ہوئیں اتنی کسی کے لئے نہیں اتری یہ نہ سمجھئے جو رسول کے زمانے میں موجود تھے ان کو کہا جا رہا ہے باہ 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 ذرا آپ انبیاء کے اسمادوں دیکھیں قرآن میں آدم کا نام قرآن میں کتنی بار آیا نوح کا نام کتنی بار آیا ابراہیم کا نام کتنی بار آیا تیس سے پینتیس پچیس بیس یہ انبیاء کے اسماد ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئے تو بیس پچیس تیس کی کیکہ گری میں چو رہے اس کو اللہ صلح انبیاء کہتے ہیں اور جو دشمن جس کی بیلائیت کا تین سو پچاس آیات میں اطرار کرے اس کو اللہ کا ولی امام نادر کہتے ہیں برائے خشکودی رکلیم نے بھی کالی برائیس سرہا برائیس سرہا اللہ اللہ علیہ وسلم اطل کہتی ہے اس کو مانو کہ ایک رکھ سے دیکھا جائے تو بھنہ نادر آئے اور دوسرے رکھ سے دیکھا جائے تو دیکھنے مانے اس کو خدا کیا سکتے ہیں عجیب ذات ہے میرے المومنین کی میری جانے پربان ہو جائے اس شخصیت پر سو جائے تو لوگ نبی کہتے ہیں میرے مولا علی کو آئی تک کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں دی کسی بھی چیز کی جس نے خواہش نہ کی ہو جس شخص نے فضیلت کی تمنہ نہ کی ہو کائنات پر اس کو امیر المومنین کیسے ہیں آئیت منتظر ہے یا علی احمد ہی دے دے میں نے آنا ہے یا علی بشتر پر لیڑ جائے آئے احمد ان ناظر ناظر ہونا ہے یہ انبیاء ہیں جن کو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے موجزے دکھانے پڑھتے ہیں تو میرا مولا علی ہے صرف سو جائے تو جو رسول کو نبی نہیں ماندے ہو گئے تھے یہ نبی ہے حجیب ہے کائنات میں فیرون مارتا تھا کہ اللہ کو ہو مولا مارتے تھے کہ بندہ کو کائنات میں ایک ہی ذات ہے تو عقل کہتی ہے اس کو مانا جائے عقل کہتی ہے اس کو مانا جائے کہ جو توحید پرست بھی ہے توحید کا مؤلم بھی ہے انسان تو بتا رہا ہے اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے عقل کہتی ہے اس کو مانا کہ جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے یہ ہم نہیں سب لکھتے ہیں کہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس کو مانا جائے کہ جس کی ہاتھ میں جنت اور جہنم کا نظام ہے جس کو چاہے جنت میں جس کو چاہے یا جس لیاقت کا مالک ہے اس کو اس لحاظ سے عقل یہ نہیں کہتی ہے اس کو مانو جس کو اپنا جانے کا یقین نہ ہو جو پروانہ لینے والا ہو عقل کہتی ہے اس کو مانو جو جنت باڑنے والا ہو عقل کہتی ہے اس کو مانو جو جنت میں جانے والا ہو عقل کہتی ہے اس کو مانو جس کی اطاع سے سورج واپس آ جائے عقل کہتی ہے مانو جنت باڑنے والا ہو تو اسلام دین ہے عقل عقل کہتی ہے مانو جنت باڑنے والا ہو عقل کہتی ہے مانو جنت باڑنے والا ہے ہر طرح سے اچھا یہ چار جملے آج آپ نے یاد کرنے میں جو میں ارز کر رہا ہوں اس کے بعد باقی عشرے کی بیس کسی پہ ہے جو میں ارز کرنے میں گا ہوں کہ مخلوقات میں اللہ نے تین کو خلق کیا جمادات جن میں نان نمو ہے نا کوئے اقلیہ ہے نا کوئے غضبیہ ہے وجود نہیں نواتا جمادات پتھر ہے اینٹ ہے پتھر پتھر ہے اور یہ حج بھی ایک عجیب عبادت ہے اللہ اکمار کہ ہر طرف پتھری پتھر نظر آتے ہیں کچھ کو ماننا ہے کچھ کی ایک پجھوننا ہے اب جو حج پہ جائے گا مطادہ آپ بھی دیکھ لے گا کہ کتنے پتھروں کو ماننے کا حکم ہے اور کس کو چھوننے کا حکم ہے مطادہ آپ بھی دیکھ لے گا مطادہ آپ بھی دیکھ لے گا تو یہ جمادات ہے انہوں نے بڑھ لائی نہیں جمادات ہے انہوں نے بڑھ لائی نہیں تو یہ آج بھی پتھر ہے آج بھی پتھر 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 چاہے اس کو خانے حرم میں لسک کر دیں تب بھی پتھر ہے روڈ پہ لگا دیں تب بھی پتھر ہے اور کسی اور جگہ پہ بیت الخلا پہ لگا دیں تب بھی پتھر ہے پتھر پتھر ہے لیکن اگر اوقات اس کی بڑھ جائے تو خانہ کعبہ کی دیوار پہ چوننے کا مرکز بن جاتا ہے اور اگر اس کی اوقات گر جائے تو پتھر کو پتھر مارے جاتے ہیں جیسا کہ حج پہ سب جانتے ہیں اور اگر پتھر کبھی مقدس ہو جائے تو وہ ہاتھ پہ آ جاتا ہے برے نجت کی شکل میں اپی کے یمینی کی شکل میں بیروزے کی شکل میں یاکو کی شکل میں یہ یاکو آج کل اکسر لوگ شکایت کرتے ہیں رزق کے حوالے سے رزق کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں کہ رزق کی کمی ہے تو مولا کا فرمان ہے علیکم بلیعاقی یاکو کی انگوٹھی جو ہے یہ رزق بڑھنے کا سبب ہے میں نے تو تجربہ نہیں کیا بڑا مجرب ہے یہ چونکہ اس نے مولا کی ولایت کا اقرار کیا تو یاد رکھیں رزق پڑھنے کا سبب وہی پتر ہے جو علیعاقی ودیعاقی اقرار کیا اچھا ایک اور پتر ہے جس کو اپی کے یمینی کہتے ہیں یہ ناگہانی حوادث سے ایکسیڈنٹ سے ان سب چیزوں سے محفوز رکھتا ہے انسان یہ آحادیث ہے ماسومین کی یہ مقالات نہیں ہے آحادیث ہے اس کے پاس پھرشتا ہے یہ اقیقی یمینی کے لیے مولا کا فرمان ہے کہ اقیقی یمینی پہن کے انگوٹی پہن کے نماز پڑھا کرو اور اکثر ماسومین کے ہاتھ میں اقیقی یمینی کی انگوٹی تھی کہ اقیقی یمینی پہن کے نماز پڑھا کرو اس لیے کہ جو مولا فرماتے ہیں کہ سب سے اقبلو من اقررہ بے ولایتِ علی ابن ابی طالب العقیق الیمان یمینی یمینی پہنے بھاد میں اقرار کیا سب سے پہلے جس نے ولایتِ مولا کا اقرار کیا وہ اقیق یمینی ہے سب سے پہلے جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ ہے اقیق یمینی سب سے پہن کے نماز پڑھا کرو اس لیے کہ جس ہاتھ میں اقیق یمینی ہو اس کو ایک رکعت ستر رکعتوں کے بدلے ملتی ہے یا ایک رکعت کے بدلے ستر رکعتوں کا سواب ملتا ہے رکعت ایک پڑھی لکھی ستر جائے اس لیے کہ ہاتھ میں اقیق یمینی ہے اس نے مولا کی ولایت کا اقرار کیا اب میں بنا جاؤں گا آپ نے تو سمجھنے میں میں آگے جانا ہے جو پکر علی کی ولایت کا اقرار کرے جو پکر علی کی ولایت کا اقرار کرنے اگر اس پکر کی ہنگوٹی کوئی پہل لے سو ستر نمازوں کا سواب ملتا ہے اور اگر کسی کے دل میں علی کی ولایت آجا ہے میں نے کسی جہا نہیں پڑا کہ اقیق یمینی کی اگوٹی نہ پہلنا اس لیے کہ اس نے مولا کی ولایت کا اقرار کیا ایک حدیث ایک آیت ایک روایت میں نے نہیں پڑی اقیق یمینی نہ پہلنا اچھا ویسے پہلنے نا نماز میں نہ پہلنا ویسے پہلنے نا جتے پھرتے ہاتھ ساتھی موک سے بچو گے لیکن نماز کی حالت میں نہ پہلنا ویسے پہلنا اس لیے کہ یہ علی کی ولایت کی مقر ہے اب باتیں تو بہت دیر ہے لیکن میں جملہ کہنا جاتا ہوں کہ پتھر اگر عدیدت کا اظہار کرے تو وہ عبادت کو چار چاند لگا دیتا ہے اب اللہ جانے بہرحال تو ابھی جانے بہترم یہ ہے جمادہ نہ ان میں بڑھنے کی صلاحیت ہے انفتہ بڑھانے کی صلاحیت ہے خود نہیں بڑھ سکتے بڑھا سکتے خود جنت میں جائیں یا نہ جائیں لیکن مصفق بن سکتے ہیں انسان کی حیات کا سبق بن سکتے ہیں یہ جمادہ نہ بڑھیں گے نہ ان کو کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ ہے نہ نشو نما ہے نہ حیات ہے نہ بڑھتری یہ کچھ نہیں ہے ہے پتھر لیکن مقتصیت شامل ہو جائے یہ پتھر ہی ہے نا اللہ چونکہ لگاتا ہے کچھ پتھر ایسے ہیں ہزاروں پتھر بڑھا میں پڑھے ہیں مجلس اعضاء کے لیے حسینیہ میں امام بارگاہ میں وہی لگتے ہیں جس میں معصوم کی نظر ہے ہزاروں پتھرے ہیں مجلس اعضاء کی نیاز کے لیے وہی بکرہ آئے گا جس میں معصوم کی نظر ہے اور یہ مسجد جب قرآن کا بننا اس پر شاہد اثر کر لے گا وہ وہاں پتھرہ زبا ہوگا جو علیہ السلام کا ہے کیونکہ مسجد کی نیاز ہے تو مسجد کی نیاز میں ایسا بکرہ تو اگر معصوم کی مجلس کی نیاز ہو جائے گا اس کی فضیمت کچھ پہتے ہیں تو ازداد مطلب ہزاروں لاکھوں انسان ہیں دنیا میں داہور میں دیکھیں آپ کتنی عبادی ہے مجلس میں وہی آتا ہے جس پہ زہرہ کے دستہ پہتے ہیں مجلس میں ہر کسو راکس نہیں آسکتا وہی آسکتا ہے جس کے زہرہ کی منظوری ہے تو باقی بہرحال کیونکہ کل سے انشاءاللہ ٹھیک نو بجے ہے نو بجے یعنی نو بجے میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا کیونکہ باقی لوگوں میں جانا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی آج چار پانچ میں انشاءاللہ وہ کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ کل سے ٹھیک نو بجے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں نے پیان کا آغاز کرنا ہے ازیاد محترم پہلا محرم ہے جہاں ہم تیاریہ کرتے ہیں محرم الحرام کی وہاں معصوم بھی تیار ہیں عشق آل محمد میں ہر امام اپنے بھرائز کو انجان لیتا رہا لیکن جس قدر عقیدت کا اظہار امام رضا علیہ السلام سے ہے کسی سے ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند ممدار ہوتا تھا تو امام کے قدمہ مبارک میں کسی نے نالین نہیں دیکھتی جب محرم کا چاند ممدار ہوتا تھا ملتا ہے کہ رابی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا امام نے کالا کپڑا اٹھایا اور اس زمانے میں جو سیڑی تھی اس پہ چڑھ کے مولا نے کیلے لگانا شروع تھی کالے کپڑے میں رابی کہتا مولا یہ مجھے کرنے دیکھا آپ اپنا زحمت کر رہے ہیں کہاں تجھے نہیں پتا اس کالے کپڑے لگانے کا سوا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جد کے لیے خود امام بارگاہ کو کالا کروں کالے کپڑے سے آراستہ کروں میرا دل یہ چاہتا ہے یہ وہ میرے رضا رہے ہیں اولا جیب جی تم لے گے مولا کے قیامت کے جیسا کہ آپ نے ابن شبیب سے فرمایا یبن الشبیب آیا مولا کی جدمت میں کہا مولا کبھی کبھی انسان کا حسنے کا جی چاہتا ہے کبھی کبھی انسان کا جی چاہتا ہے وہ روے تو مولا جب کبھی میرا رونے کا جی چاہے تو میں کیا کیا کروں تو آپ نے فرمایا یبن الشبیب اے شبیب کے بیٹے جب کبھی تیرا رونے کا جی چاہا کریں نا تو کسی اور پہ نہ رونا میرے جد حسین پہ رونا فَإِنَّهُ زُبِحَ كَمَا يُزْبَهُنْ كَبْشِ معافی کے ساتھ میں یہ تجبہ کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں جب تیرا رونے کا جی چاہا کریں تو میرے جد مظلوم حسین پہ رونا کس لیے فَإِنَّهُ زُبِحَ كَمَا يُزْبَهُنْ كَبْشِ اس لیے کہ میرے جد عمجد حسین کو جانوروں کی طرح سے زبا گیا حجر و قمال اللہ حجر و قمال اللہ خدا تمہیں کسی غم میں مختلع نہ کریں آپ کے رونے سے آپ کے گریے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری زہرہ کی سواری آ چکی ہے آپ کے رونے نے مجھے یقین دلا دیا ہے حسین کی سکمی ماں جس سے چلا نہیں جاتا وہ آگئی ہے آپ کے رونے سے مجھے یقین ہو گیا ہے وہ بی بی جو اٹھارہ سال کی ہے اور اسی سال کی نظر آتی ہے وہ آگئے ہیں خضادارہ نے مظلوم اگر بزا خدا تمہیں کسی غم میں نہ ہونا مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا رونے کا جی چاہے تو میری جدی امجد حسین پہ رونا میں امام رضا سے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ عرض کروں گا مولا مولا آپ نے تو کہا کہ جانوروں کی طرح زبا کیا گیا لیکن مولا مولا میں نے کسی جانور کو پیاسا زبا ہوتا ہے رہی دیکھا مولا میں نے کسی جانور کو پیاسا زبا ہوتے نہیں دیکھا مولا میں نے کسی جانور کو کفا سے زبا ہوتے نہیں دیکھا مولا میں نے کسی جانور کے سر کو نیزے کے ساتھ رہی دیکھا تو عزیزوں عجیب جملات ہیں عجیب ربط ہے اس کے کہ امام سجاد جب مدینہ میں تھے تو آپ جب گزر رہے تھے تو آپ نے لیکھا کہ جب بھی کسی جانور دیکھتا تھا مولا کو بگرے گا شب سے ٹھوڑے کپڑا امام گزرے دیکھا کسی جانور کو پڑا ڈالا بھوڑی مولا رکھے گئتے ہیں کسی جانور تجھے معلوم ہے یہ کیا ہے کہ مولا یہ پکڑے کا سر ہے مولا کہتے ہیں تو نے اس کو زبا کر دیا کہ جی مولا تو تجھے پتہ زبا کرنے کی کیا کیا شرائط ہیں کہ جی مولا کہ میں ایسے ہی مانتا مجھے بتا کیا کیا شرط ہے صاحب بحر المصائب لکھتے ہیں کہ اس نے شرطیں بیان کرنا شروع کی کہتا مولا پہلی شرط تو یہ ہے جب جانور کو زبا کیا جائے تو اس کو پانی پھلانا ضروری ہے مولا نے ایک مرتبہ رکھی ہے کربلا کا کہا بابا سن رہے ہیں آپ کہ جانور بغیر پانی پھلائیں زبا نہیں ہوتا لیکن بابا ظالموں کو ہی تنا بھی رحم نہ آیا کہ آپ کو پانی پھلائیں مولا نے کہا دوسری شرط کیا ہے کہا مولا دوسری شرط یہ ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جائے اس کا بدل زخم ہی نہ ہو مولا فرماتے ہیں جب میرا بابا ظین سے زمین پہ آیا تو تیروں پہ محلق ہو گیا تھا مولا نے کہا اگلی شرط کیا ہے آپ نو شرطیں ہیں میں یہ آگلی شرط پڑھ گیا آپ کی زحمت کو تمام کروں گا مولا نے باپ پوچھا یہ بتا اگلی شرط کیا ہے کہا مولا اگلی شرط یہ ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جا رہا ہو تو کوئی دوسری قربانی اس کو نہ دیکھ رہی ہو یا روح میں زمانہ مجھے معاف کر دینا کہا مولا نے کہا اگلی شرط کیا ہے کہ مولا جب جانور کو زبا کیا جا رہا ہو تو کوئی دوسری قربانی اس کو نہ دیکھ رہی ہو مولا نے امامہ سر سے اتار دیا اور ہوتا ہے جمعہ جب قربانی کو زبا کیا جاتا ہے تو کوئی دوسری قربانی اس کو نہیں دیکھتے لیکن جب کربانا کے میدان میں میرے بابا کو زبا کیا جا رہا تھا تو سکر قربا کے فاز میں زگری کپی زینب دے گئی تھی اور اور کے فریاد گائی تھی عمر سا زہرہ کلال فیدہ ہو رائے تو خبرانی اللہ لکل میں فسیانوں اللہوین ایبég Impossible اُنَّا لَال慢慢 ہ پروردگارہ ہماری اس تمثل کو قبول پروردگارہ ہماری کوئی دعا نہیں ہے کوئی تمنا نہیں ہے فقط جناب زہرہ کو ہم سے راضی کریں پروردگارہ یہ جو اتنی دور دور سے مجھے سننے کے لیے آئے کوئی دکان چھوڑ کے آیا ہے کوئی نوکری سے چھوٹی لے کے آیا ہے اتنی سردی کے آدم میں یہاں بیٹھے ہیں پروردگارہ ہم کسی مقصد کے لیے نہیں بیٹھے کچھ نہیں کہہیے وقت اتنا چاہیے جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے کام میں ایک آواز آ جائے اے مرنے والے حسین کی ماں زہرہ تجھ سے راضی ہے پروردگارہ جناب سیدہ کو ہم سے راضی کریں پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وعالی محمد نے ہمیں کربنا کی زیارت رسیح کریں پروردگارہ جمن فروغیازہ جو مزاداری کے سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں ان کی توفیقات میں اغافت ہوں پروردگارہ ان کے جمعی افات و بلیہ کے ارضی و سماوی سے محفوظ کریں پروردگارہ ہم سب کا حشر و نشد کربنا والوں کے ساتھ پروردگارہ ہمیں امام حسین پہ رومے اور رونانے والوں میں شمائر کریں پروردگارہ جو ہاتھ ازاداری کی طرف پورے راتے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع کریں وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ذمہ حسین کو دیکھیں ان آنکھوں کو بندہ کریں پروردگارہ ہر دھر پہ غازی شہنشاہ کی علم کو دست کریں پروردگارہ ہر دھر سے یا حسین کی آواز کو بدل کریں پروردگارہ قائم آل محمد حجت دورہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیم ہمیں امام کے لشکر کی اتنا جانساروں میں شامل کریں پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو امام حسین کا عزادار آتا ہے جو بے گھر ہیں ان کو امام حسین کا عزادار آتا ہے پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کو مجلس حسین کے لیے کردے عطا کر کے ان کے رزق ورکت آتا ہے پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کی وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانا دیں پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وعالی محمد کا اگلے ساتھ سے پہلے ہم سب کو ایران راک شام جنرت الرقی کی زیارت کا شرح پروردگارہ ہمیں وہ مقامات دکھا جہاں سے مولا ناشے اٹھاتے رکھے پروردگارہ ایسے مرید ان کو ڈاکٹر نے نائل آج کر دیا ہے مسیحہ زمانہ امان زمانہ کا صدقہ ان سب کو شفاء آجل اور صحیح سے کامل ایک اہم دعا ہے مجھ سے کئی لوگوں نے کہا پروردگارہ وہ مومنین جو بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے حالات سامنے ہیں عجیب زمانہ چل رہا ہے شرعالعظمنا ہے دعا فرمائے پروردگارہ ان سب کو اپنی بچیوں کے کوہ آتا ہے پروردگارہ ہم سب پہ امام زمانہ کا سایہ فرمائے پروردگارہ بے احمدی کا یا احمد رہا ہے ایک وعلا امی کا واقی السلام علیکم وعلا ذریع دمات الساوس کے بہ وعلا ذاہب المظیمت الراؤس اسلام علیکم وردے گا شہیدین علیین وعلا اخی کا بلفزل افاؤس یا بنا من المومین جميع ورحمد اللہ وبرکاتو السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیس الشیعت والزفاء رفی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجب السلام علیکم یا ابل حسن یا علی ابن موسی ایو الرزا والرازی بالقزے والقزا روح بار وعلم من لکا الفدا وعلا وقتکا الباس اومت الفاؤ طبا ورحمد اللہ وبرکاتو عجل اللہ تعالی فرجك وسہل اللہ تعالی مخرجك وظہورك وَجَعَلْنَا مِنَتْزَارِقْ وَعْوَالِقْ جَمِيعًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَجَعَلْنَا بَعْدَا سُمْتِمْ مَغْرَبَن بَعْدَا سُمْتِمْ مَغْرَبَن